ساتھ سرکال نمستے ہیلو اور سلام دوستو آپ کا بہت بہت سوابیت کرتا ہوں آپ کے چینل ٹیک ویٹ سنگھ پہ دوستو انجلز میں چل رہی ہے ہائرنگ جس میں چار پروسیس اپلیکیبل ہے ان چار پروسیس میں جو آپ کو صحیح پروسیس لگتا ہے آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہو سب سے اچھی بات ہے کہ دوستو ان کو لگ بگ تین سو کینڈیٹس کی ضرورت ہے تو اگر اس ویڈیو کو آپ پانچ چھ دس دن بعد بھی دیکھتے ہو تو سٹیل ایک ہوپ ہے کہ آپ اس جوب کا ایک حصہ بن سکتے ہو باقی دوستو سٹائیٹیلز میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والے ہوں سر سے پہلے کمپنی کے بارے میں بتاؤں گا اس کے پروسیس کے بارے میں بتاؤں گا اور پھر سب ایک ایک کر کے پروسیس کو ایکسپلین کروں گا کہ اس کا لیجبیلٹی کریٹیریا کیا ہے اور اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا انٹرویو ریٹیلز دوستو ویڈیو کے ساتھ بنے رہا ہے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے بٹ میرا جو مقصد ہے میرا جو موٹیو ہے وہ کمپنی کے افیشیل آئیننگ ہے وہاں ہی جائے اور یہی میرا ایک موٹیو ہے اس کر کے ویڈیو کر بڑی بھی ہوتی ہے تو کوئی پروبلم نہیں ہے بٹ سکپ نہ کرنا کیونکہ اگر آپ سکپ کرتے ہو تو آپ پہلے پروسیس کو تیسرے کے ساتھ جوڑ لوگے سیکنڈ کو فورج کے ساتھ جوڑ لوگے اور پھر جو سارا کچھ ہے ہوتھ پر ہو جائے گا تو بیٹر ہے ویڈیو کو سٹیپ بے سٹیپ دیکھتے جائے گا دوستو آج کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ دوست پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس چیز کے لیے اپلائی کرنا ہے سیکنڈ دوستو بات کرتے ہیں پروسیس کی میں نے جیسے آپ کو بتائے گا دوستو کمپنی میں چار پروسیس ابھی چل رہے ہیں سب سے پہلا پروسیس ہے دوستو یو ایس بینکنگ ووائس پروسیس یہ ایک کسٹمر سرویس پروسیس رہنے والا اور سب سے اچھی بات ہے کہ یہ انباؤنڈ پروسیس رہنے والا ہے سیکنڈ دوستو یو ایس کلیکشن وائس پروسیس یہ ایک آؤٹ باؤنڈ پ پروسیس یہاں پہ آپ کو چیٹس کرنی پڑتی ہے فور دوستو یہاں پہ بلک ہائرنگ چل رہی ہے یو فور یو ایس روڈ اسسٹنٹ یہاں پہ آپ کو جو رہے گا وہ وائس پروسیس ہے اب دوستو وائن بے ون میں آپ کو ہر ایک پروسیس کا لیجیبیٹی کریٹیریہ بتانے والا ہو تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آپ ویڈیو لمبی ہو سکتے بات پورا دیکھنا ہے سب سے دوستو پارٹ ون کی بات کرتے ہیں جو کہ مارا پہلا پروسیس تھا جو کہ یو ایس بین وائس پروسیس یہ کسٹمر سرویس پروسیس ہے انٹرنیشنل پروسیس رہنے والا ہے اور یہاں پہ آپ کو ملے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان نے کہا کہ آپ کو یو ایس کلچر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے دوستو آپ کو یو ایس کسٹمر سے کالز آئے گی جن کا آپ نے آنسر دینا ہے تھرد دوستو آپ کو نائٹ شیفٹ بھی ملا کر سکتے ہیں اگر آپ نائٹ شیفٹ کے لئے ریڈی ہو تو آپ اس جو پوسٹنگ کے لئے اپلائے کر سکتے ہو فور دوستو آپ کو انگلیش میں بڑیا گوڈیا پھر ایکسلنٹ کاملکن سکلز ہونے چاہیے وربل اور ریٹن دونوں اسی کا تو سیکنڈ پارٹ ہے وہ ہے جوڑ ریسپونسیبیلٹیز سب سے پہلے دیکھیں دوستو آپ کو پرسن ایٹیٹوٹ آپ کا بڑیا ہونا چاہیے سیکنڈ دوستو آپ نے کسٹمر کے جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو اچھے ستنے کرنا ہے ان کو اچھے سننا ہے کہ وہ کیا کہنے چاہتے ہیں اور پھر آپ کو ان کو resolve کرنا ہے instantly immediately تھرد دوستو آپ نے کسٹمر کی جو کانفیڈنشل انفرمیشن سے نمائے اکسیر اس کا دھیان رکھنا ہے کہ وہ رےándویbra اپنے کسٹمر کے جو بھی چیزے ہیں ان کو اپنے باہر لیک نہیں کرنا ہے سالے دوستو تھرڈ پارٹ کی اس کے ساتھ جو میچ ہوتا ہے بہتا ہے qualification اگر آپ undergraduate ہو make sure آپ کے پاس چھے مینے کا experience ہو بات اگر آپ graduate ہو تو اگر آپ freshers بھی ہو تو چلے گا undergraduate میں چھے مینے کا experience چاہیے بات اگر آپ graduate ہو تو freshers بھی apply کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا US banking part 1 جو میں نے آپ کو بتایا US banking voice process کا جو کی banking domain رہنے والا inbound process دوستو بات کرتے ہیں second process کی جو ہے US collection voice process یہ ایک outbound process رہنے والا ہے آپ نے customers کو خود call کرنا ہے سب سے پہلا responsibilities کی بات کرتے ہیں دیکھیں دوستو سب سے پہلا تو اپنے customers کو handle کرنا ہے آپ نے ان کو outbound calls لگانی اور جو بھی collections ہے وہ آپ نے کرنی ہے دوستو آپ نے calls کو لمبا کھیچنا ہے اور make sure یاد رکھنا ہے کہ جو بھی call آپ کر رہے وہ right party call ہونی چاہیے دوستو آپ نے collaborate کرنا ہے internal teams کے ساتھ اور identify کرنا ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے بھی improvement ہو سکتی ہے فور دوستو آپ نے handle کرنا ہے پی سی ٹو ریکار ڈیٹیل جو کی سی پی ایم ڈیسپورٹ سی آر ایم ڈیش بورٹ میں ہوگا پھر دوستو آپ نے customer support exceptional دینا ہے بڑیہ دینا ہے زبردست دینا ہے اور make sure دیان رکھنا ہے کہ جو بھی customer کی کوئیز ہے as per company protocol as company terms and conditions آپ نے ان کو fulfill کرنا ہے اس کے دوستو requirements کی بات کرتے ہو اگر آپ graduate ہو یا undergraduate ہو آپ اس job کے لئے apply کر سکتے ہو freshers ہو experience ہو آپ اس job post learning کے لئے apply کر سکتے ہو ثور دوستو آپ نے make sure آپ کو family ہونے چاہیے بھی customer service management کیسے کرتے ہیں فور دوستو اگر آپ independently کام کرنا چاہتے ہو تو آپ بالکل right path پہ ہو اور second ہے دوستو آپ نے جو company آپ کو targets دیں گے deadlines دیں گے ان کو آپ نے achieve کرنا ہے لارد دوستو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یو ایس یو کے process experience ہے تو وہ added advantage رہنے والا ہے as compared to others آپ کو جو second process ہے یو ایس collection وائس پر اس میں پہلے job دی جائے گی دوستو انہوں نے salary کا ہے level آپ کو پچاس آر تک مل سکتے وہ depend کرتا آپ کے interview آپ کے experience آپ کے skills کے اوپر night shifts آپ کو مل سکتی ہے five days آپ کا working رہنے والا ہے کوئی بھی company کی طرف سے caps یا پھر میلز نہیں ملا کرے گی دوستو ثرد process کی بات کرتا ہے جو کے یو ایس ٹیلی کام چیٹ پروسٹس آپ کو نام سے سمجھ جائے ہو کہ یہ ایک چیٹ پروسٹس رہنے والا ہے سب سے پہلے دوستو بات کرتا ہے اس کے responsibilities کی سب سے پہلے دیکھیں دوستو آپ نے customer ساتھ engage کرنا ہے اور جو جو ان کو queries ہے ان کو آپ نے resolve کر رہا ہوں ان کو assistance provide کرنی ہے دوستو آپ نے professional way میں ایک اچھی طریقے سے approach کرنی ہے customer کو ثرد دوستو آپ نے جو company کے norms ہے اس کے standards ہے policies ہے ان کو آپ نے اچھے سے follow کرنا ہے فور دوستو آپ نے جو بھی target company نہیں کے دور آپ کو دی جائیں گے آپ نے اس کو follow کرنا ہے سیکھنے دوستو requirements کی بات کرتے ہیں یہاں پہ انہیں specially کہ آپ کو six months کا minimum experience ہونا چاہیے جو کی چیٹ پرسٹس میں within US telecom industry کے اندر سیکھنے دوستو آپ کے excellent comic skills ہونے چاہیے return جو کہ انگلیش میں obviously ثرد دوستو آپ کو multitasking کرنی آنے چاہیے آپ کو multi chats لینی آنے چاہیے ایک ٹائم پہ تین تین چارچ اور اگر آپ کو chats دی جاتی ہے تو آپ آپ نے ان سب کو اچھے سے دھیان سے reply کرنا ہے ان سے سمجھنا ہے ان کو کیا بولنا چاہتے ہیں اور ان کو reply دینا ہے فور دوستو آپ کو solving skills کیسے جو بھی کسمے کو problem آری اس کو کیسے solve کرنا ہے آپ کو اس کے اچھی knowledge ہونی چاہیے دوستو بڑھتے ہیں ہمارے fourth process کی طرف جو کی مارا last process ہے جو انہیں specially کہہ کی وہ ہے bulk hiring یہاں پہ ان کو bulk hiring bulk candidates کی ضرورت ہے اور دوستو جو process رہنے والا US road assistant process سب سے پہلے دوستو بات کر لیتے اس کے responsibilities کی سب سے پہلے دوستو آپ نے customer کی complaints کو resolve کرنا ہے calls کی اوپر کیونکہ یہ voice process ہے دوستو آپ نے customers کو instantly reply کرنا ہے جو جو ان کو problems آ رہی ہیں ان کی جو inquiries ہے آپ نے ان کو ساتھ بائے ساتھ ان کو جواب دینا ہے دوستو آپ نے customer satisfaction کا بلکل دھیان رکھنا اور customer اس کو professional support provide کرنا ہے secondly دوستو اگر job requirements کی یہاں پہ بات کرتا ہوں سب سے پہلے دیکھیں دوستو آپ کے excellent communication skills ہونے چاہیے انگلیش کے اندر اور efficiency بھی آپ کی زبردست ہونی چاہیے second دوستو 24 into 7 work run میں آپ کو کام کرنا آنا چاہیے یہاں پہ انہیں especially اگر آپ graduate ہو freshers چلے گا بات اگر آپ undergraduate ہو آپ کو six months کا experience ہونا ضروری ہے فور دوستو یہاں پہ five days working رہنے والا ہے male female کوئی بھی اس job کے لئے apply کر سکتے ہو بات یہاں پہ آپ کو کوئی بھی caps یا میلز نہیں ملنے والی ہے اور دوستو rotational shifts رہا کرے گی جو location رہنے والی ہے وہ ہے noida کی تو دوستو اب میں نے آپ کو چاروں process بتا دیئے ہیں اب بات کرتے ہیں interview details اور age criteria کی اوپر سب سے پہلے دیکھیں دوستو یہاں پہ جو age criteria ہے وہ انہیں specially کہ 18 سے 35 سال کے بیچ میں رہنے والا ہے timing جو interview timing رہنے والے دوستو وہ ہے صبح ڈیارہ سے لے کے دوپیر کے چار بجے کے بیچ کے اسی کے accordingly آپ نے جو hr سے interaction کرنی ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد میں بالکل آپ interaction نہیں کرنی ہے جو address رہنے والا ہے official company address جو کی noida کا ہے deception box میں آپ کو دے دوں گا وہاں جا کہ آپ اپنا interview دے سکتے ہو تو دوستو میں آپ کو چاروں کے چاروں processes کے بارے میں بتا دی ہے ایڈ چار کا نمبر دوستو یہاں پہ آپ کو چھے ڈیجرس دے دی ہے بر جو چار ڈیجرس ہے جیسے چار process رہنے والا ہے تو میں آپ کو باقری کے چار ڈیجرس دوستو description box میں دے دوں گا جو process آپ کو بڑیا لگتا ہے دوستو سب سے پہلے اس process کو آپ نے نام یاد کرنا ہے اگر وہ chat process ہے تو آپ نے u.s telecom chat process لکھنا ہے اگر وہ inbound process ہے تو یہاں پہ آپ نے u.s banking watch process لکھنا ہے تو اس کے accordingly جو جو آپ کو لگتا کہ میں میرے کو یہ process بڑیا لگتا ہے میں اس میں جلیبٹی کریٹیریا پورا ہے میں نے اس process کے لئے apply کرنا ہے تو آپ نے ایچ آر واتس اپ پر اسی process کے بارے میں لکھ کے اپنا resume بھیجنا ہے پہلے process کا نام لکھنا ہے اور پھر آپ نے جو ہے اپنا ان کو cv بھیج دینا ہے دوستو ویڈیو بڑا بن گیا بٹ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے آپ کو چاروں process کے بارے میں بتا دیا ہے چاہے وہ inbound voice ہو outbound voice ہو simple voice process ہو یا پھر chat process تو اگر آپ کو کسی بھی process کے بارے میں جاننا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے accordingly آپ اس job کے لئے apply کر سکتے ہیں سب سے اچھی best بات یہ ہے کہ یہ بلکل free of cost hiring جیسے کہ ہمارا مقصد ہے official company کے ڈریس میں یہ hiring ہونے والی ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور اس کو like کریے comment کریے اپنے friends شیئر کریے اس ویڈیو کو لگو بہت time میں نے پہلے سارا ڈاٹا بنایا پھر تیار کرا یہ سب آپ کے لئے تاکہ آپ consultancy کے چکر میں نہ پڑھو اور جو free of cost company کی hiring ہیں وہاں پہ apply کرو اگر آپ چینل پہ نہیں آئے تو اس کو subscribe کر لینا ہے بیل آئیکن کو hit کر لینا ہے تاکہ جب بھی میں کوئی ایسے جبتس ویڈیو لے کر آئے ہوں آپ سب سے پہلے اس کو دیکھ اس کو apply کر سکے ملتے ہیں دوستو کسی اور ویڈیو میں تب آپ کو نہ دھیان رکھیں دھنیا بات